اچھا جی آپ نیب کے حوالے سے جو اس اتحال چل رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ نیب میرے خیال سے آپ لوگ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا اپنا حق ادا کر رہے ہیں لیکھیں نیب فالی ہمارے ساتھ ہی ضرور کر رہی ہے نیب پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے لیکھیں میں اکاؤنٹیبیٹی کے خلاف نہیں ہوں اعتصاب کے خلاف نہیں ہوں اگر میں چوری کر رہوں تو یہ صرف میرا اور یہ سوچ کے چوروں کے یہ میرے بچوں کے خام آیا یعنی میری ایمان کی کمزوری ہے میرے بچوں کو جو اللہ نے دینا ہے وہ اللہ دیں گے جو میں نے لینا ہے اور وہ مجھے مل کر رہے گا میری مردی ہے چاہے وہ سیدھے آج سے لوں انٹے آج سے لوں اچھا لوں برا لوں جو ہے فکس ہے وہ ملے گا یہ میرا ایمان ہے اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے لیکن آپ جب ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی افسر کام کرتے ہوئے ڈرے اور آپ جو دیکھیں نیب کی بات کریں میں نے میں آپ کو لیٹر دکھاؤں میں نے بہت سے لیٹر ڈی ایم سکے خلاف بھی کہیں نیب کو کبھی آئے نہیں کیوں انکوئری کریں کیوں نہیں کہ ہم تو فروت دیکھتے ہیں ہم بولا ہے اپنے لوگوں کے خلاف ایوریٹن کوئی بھی ہو لیکن طریقہ کار غلط ہے مجھے نول لیگ کی سیاست سے سخت خلاف ہے لیکن میام ہمار شہبار شریف کو انہیں گرفتار کیا ہم نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں آپ میں ہوں میرے پر کوئی ایلیگیشن ہے آپ ایویڈنس کی کھٹھا کریں اور اس کے بعد مجھے فورٹ میں پیش کر کے سزا دلوائیں یہ آپ جو سیاسی طور پہ سکورنگ کرتے ہیں اس سے جا کے اس چور کو فائدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ چلے آپ نے شہبار شریف کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آپ نے ایک سوال آئے جو کہ ان سوالوں سے آٹھ کیا پی ٹی ایم جو ایک تحریک ہے اور ظاہر سی بات میں ملک کے خلاف تو انہوں نے ایسا بانڈا کوڑا ہے کہ پاکستان کا نام تو میرے خال سے بدنام کرنے میں انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑیے پاکستان پی پل پالتی ہے گر ان کی بیٹ میں کڑی ہوتی ہے سپورٹ میں تیرسن نوٹ رائٹ سر یہ آپ موسیم دعوڑ کو رہا کرو والی مزیر کو فردکسن آر بلکل میں بھی یہ کہوں گا دیکھیں میں نے میمبر اس ای نیشنل اسمبلی کے فلور پہ سپیکر صاحب سے ریکوست کیے اور تمام گورنمنٹ آ پاکستان کے منسروں کو خاص طورت پشتون کینڈیڈیٹس کو میں نے فردل فردل سب کو جا کے ان سے بات کیے کہ خدا کے لیے پہلے ہم گھٹ اور بیٹ تالیوان کے چکر میں مارتے تھے ایک طرح بھی پٹھا تھا دوسری طرح بھی پٹھا تھا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ علی وزیر موسیم دعوڑ یہ پشتین صاحب جو منظور پشتین اور ایون میں آپ کوئی بھی ہو جو اس ملک سے غداری کرتا ہے وہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی طریقے سے قابل پہول نہیں لیکن کیا کر رہی ہے ریاست اور ریاست کے ادارے وہ ایکسپوس کریں دیکھیں علی وزیر اور موسیم دعوڑی تھے جن کے اگینس آپ نے کنڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے الیکشن میں آج اگر وہ ایسے ہیں تو ایکسپوس کریں نا میری قوم کیوں ماری جا رہی ہے میرے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں میرے لوگ کیوں اس میں درپدر ہو رہے ہیں آپ ایکسپوس کریں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہر غدار وطن کو انشاءاللہ عبریت کا نشان ملیں بچہ شروع سے یہ ہم نے آواز پاکستان میں سنی ہے کہ بچہ خان غدار ہیں سمت خان غدار ہیں عبدالبالی خان غدار ہیں حچکسی غدار ہیں اسپنڈیار غدار ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ والی ٹوڑے سے صاف ہو گئے جاہر سی بھارے مادرت جاتا ہوں میرے سوال اس میں نہیں کا خیر علمت میں سے کر رہا ہوں یہ سوال تو کیا مطلب یہ سارے پختون ہم غدار ہو گئے جاہر سی بھارے میں تو دیکھیں بارڈر پر اپنے سردوں کی حفاظت کرتی رہی ہے بغیر کسی بینیفٹس کے یہ وہ قوم ہیں جو پہاڑوں میں بیبانوں میں اپنی زندگی سروائل کرتے رہے آج اگر ہم سے یہ لطیفے بنتے ہیں یا جو اگر ہمارے لوگ آج اگر ہم نہیں پڑے لکھیں تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بارڈر پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں ہمیں ریاست نے وہ فیسلیٹیز نہیں پہنچائی جو ہمارا حق تھا اگر آج ہم پھوڑے پیچھے ہیں لیکن میں پھر آپ کے توصول سے تمام سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے فرشتون مومنٹ یہ ایک نام بن گیا لیکن میں تمام فرشتونوں اور فرشتونوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ مویبہ ہوتانے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان پر جانے دیتے ہیں اور پاکستان کی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سے بات کرنے والے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس موقع پر کھڑیئے کہ آپ اگر کوئی غدار وطن ہے تو اس کو ڈیکلیئر کر دیں ہم کیسی غدار وطن کا ساتھیں اگلے جو ہمارا کوئیسٹن ہوتے ہیں حلقے کی جانب ناظرین دوبارہ آجاتے ہیں چنگو آپ کے علمے ہوگا کہ بنیادی جو چیز ہیں نوجوانوں کا وہ میرے خواہد سے تعلیم ہے اگر ہمارے نوجوانوں میں تعلیم آئی ہی تعلیم تو انشاءاللہ جو شہور ہوگا وہ بڑھے گا لیکن انہیں 238 جو کہ آغار اسمیلہ صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ یہ صورت یہاں ہے کہ شیرپاو کے کالج میں جب آپ جائیں گے اندر سب سے پہلے آپ کو ایک گدہ ملے گا وہاں پہ جو گھوڑا وہاں پہ کڑا ہے پھر آپ جب اگلے کلاس میں جائیں گے تو کلاس میں آپ کو ایک کڑکی نہیں ملے گی کلاس میں آپ کو چھرسی ملیں گے کلاس میں آپ کو نشاہوارا پر آپ ملیں گے پھر جب آپ نیچے کی سائٹ پہ جائیں گے تو بلال کانلی کی سائٹ پہ جہاں ایرگا میدان کے اطراب میں ایک اسکول پلٹ ہے جس میں پہلے میں کئی آواز ہوتائی تھی اس اسکول کے اندر یہ صورتی حال ہے کہ وہاں بھی ہر ایک کلاس کی بیوار جو تھی وہ گنمی تھی وہ میں نے خود کلر کر کے ان کو ساپ کر آئے لیکن ہم دوبارہ وہ جو صورتی حال ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دوبارہ چرسی ادرات بیٹھتے ہیں ہمارے جو کہ قابل احترام ہے ہمارے لئے وہ چرسی ادرات اس لئے آپ کیا کہیں گے سر ہی ہے کیا ہوا رہے ہیں جوانوں کے ساتھ دیکھیں یہ جو جس کالیج کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کالیج ابھی تک پیلڈنگ بنی آن نہیں ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب یہ اٹھاروی ترمین کے بعد اسی یہ غلطی کس کی کہ کالیج بنا بھی آن نہیں ہوا اتنی بڑی کالیج آپ رسا سائے کر رہے ہیں اداروں کی اداروں کی غلطی ہے دیکھیں میں نے جب مجھے میں نے حلب دیا کالیج کیلئے میں نے ایفٹس کی کی اور انشاءاللہ وطالعہ میں اس کے اوپر کافی حد تک چیزوں کو لے کے بچھر رہا ہوں اللہ نے چاہا آپ کو میرا ایڈیوکیشن کے حوالے سے بڑا ٹیئر پلین ہے کہ میں جس طرح مسجد ہے نا ہم مسجد کی افادت کرتے ہیں اس ہی تقدس اور اس ہی حصال کے ہم اپنے سکول اور کالیجز کی اس نویت سے وہ کریں گے کہ جیسے وہ اللہ کا گھر ہے تو یہ اللہ کے گھر ہی کی مشابت کیونکہ یہاں پر بھی علم آسل کیا جاتا ہے وہاں جا کے ہم اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں یہاں وہ چیز سمجھاتے ہیں کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ وطالعہ میرا پلین یہ ہے تو جو مسجد کمیٹی ہوں گے وہ میں انشاءاللہ اس خودوں میں ان کو انیوال کروں گے دو آخری دو سوال ہے کہ انشاءاللہ ٹائم میں توڑ سکم ہے میرا خاصلے پروگرام کا ہمارے ایم پی اے صاحب تھے ہیں جو کہ امان مصوب تیسے پہ ہیں امان مصوب چونکہ عوام انشاءاللہ پانٹی کی سیٹس ہی جیتے تھے اور ان کو باریک سریعت سے اوٹ پڑا تھا مگر میرے خاصی یہ ان کی بغت بغتی تھی کہ وہ ووٹ لے کے انہوں نے اس سال کے میں ایک بھی کام نہیں کر آیا اور اس یتیموں کی طرح اس سال کے کچھوڑ کے چلے گئے اب چونکہ آپ پہ عوام کی نظریں آپ امینے ہیں آپ پہ عوام کی نظریں آپ سے عوام بڑی مطمئن ہیں ہم نے سروے کہتا ہے سروے کے بعد ہم یہاں پہ ہیں اور جہاں تک عالم جاموڑ کی بات ہے جو اب کی سور کے حال میں ہمارے ان پی اے ہیں تو میرے خیال سے لوگ ان سے اتنے وہ نہیں ہے کیونکہ بلکل وہ نظر نہیں آتی محمود عالم جاموڑ کی میں آپ کو دیکھیں ایک وضحات کروں ابھی بھی میں اور محمود ہی کٹھے بیٹھے تھے ہم دونوں ایک ہی پارٹی تھے سہیلی بینڈ کو وہ فوکس کریں گے اور شہری بینڈ کو میں فوکس کروں گا یہ میرا ان کے ساتھ پہ ہے کہ یہاں پر میری ذمہ داری ہے ایزے ایم پی بھی میں ایزے ایم 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 بھی میں رسپانڈ کروں گا اور وہاں پر ایزے ایم 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 پی بھی وہ رسپانڈ کریں گے اور وہ لوگوں کو آویلے والے وہاں پہ ہیں ٹھوڑی سی شوٹی جائے تو توڑا شوڑ کر لیتے اچھا آپ نے جیسے کہا کہ وہ نیچے کے سیڈ کو پروکس کریں گے تو جناب اعلیٰ آپ یہ مجھے بتائے کہ آپ ایک سال گزرا یہی ہے نا ایک سال گزرا تو نیچے کے سیڈ پہ کیا تبدیلی آئی ہے اوپر کے سیڈ پہ کیا ہے لیکن نیچے کے سیڈ پہ یہ تبدیلی آئی ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے پہلے پانی کا ایک وہاں پر مافیان نکتے تھے اور بڑا اس کے پر سیاست ہوتی تھی آج الحمدللہ پانی پر ہر جگہ ہم نے جتنا گورنمنٹ سے ہو سکتا تھا یہ آپ کے ارگیشن سے ہو سکتا تھا اور کچھ ہم نے سائب ایسی دوتوں سے بھی ذاکر طور پر پیسے لگوائے پانی کا مسئلہ علق ہو گیا ہے بجٹ ہمیں ابھی جس طرح پہلے پرگرام کے پرگرام کے شروع ہونے میں میں نے کہا کہ نہیں ملا ہے جیسے ملے گا ہمارے پلاننگ یہ کہ پہلے پانی پورا کریں گے پھر سیوریج کریں گے اس کے بعد ہم پھر سوکی پورڈر والا روڈ والا کام تو روڈ میرے اس اس تیمپریٹی میں مہران آئی وے کراچی پیکجز میں میرے سیسیم نے وعدہ کیا ہے پہلا میں نے مہران آئی وے والا کام کروانا ہے باقی میں کسی روڈ کے آکھ میں نہیں ہوں پہلے میس آکھ میں ہوں پہلے پانی اور سیوریج کمپلیٹ کریں تو انشاءاللہ اس کے بعد روڈ پر کریں اچھا میں آخری سوال کریں باقی میں بہت زیادہ بات کریں تنکید کرنا ہر انسان کا جمہوری حق ہے اور وہ حق میرے حیال سے کسی ساپی کا بہت زیادہ بنا ہے تو آپ نے کچھ جلی پہلی ویڈیوز بغیرہ دیکھی ہوگی تمہیں تنکید بھی زیادہ میرے زیادہ میکنی تنکید میرا حق ہے میرا حل کا ہے تو اس پہ مجھے توڑا سا آپ کی لوگوں کی پولے آئی تھی اس پہ توڑا سا گر آپ نظر کرم ڈالے آپ کو دیکھκے ان کو کچھ بولے ہیں نہیں انا بڑی پیار موقع سام لیا آپ کی میربانی ہے اور یہے آپاصل کتے کا ساپ�� وہ ان کو پیام دے نا توڑا محپت سے تارشی بات ہے اے کے ساتھ ہی ہو آپ کی علاقے کا نہیں تو میں آپ کو دیکھیں ہمارے بھائی ہیں آپ نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں آپ کو سپورٹ کروں گا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور میرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر میرے ہم درد ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کریں آپ کے ساتھ اچھی بات کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست رولاتا ہے دشمن جو ہے وہ اساتا ہے اگر آپ میرے واقعی دیکھیں اچھی سپورٹر ہیں اگر میں کہیں غفلت ہوں آپ مجھے جگہ رہے ہیں تو بری بات نہیں اچھی بات ہے میں نے جب عید کیا اور میں نے حلف لیا ہے تو میں اپنے حلف کے ساتھ بلکل وفاداری کروں گا اور اس حلف میں کوئی بندہ مجھے جگہاتا ہے اور ایڈگیٹ کرتا ہے کہ آپ غفلت میں آ رہے ہیں تو میں خوش ہوں گا آخر میں اگر کوئی پیغام دینے شاہر ہے ہمارے ناظرین کو جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں بس میں دیکھیں خاص طور سے اپنے لئے تو یہ کہوں گا کہ میرے لئے دعا کریں کہ مجھے اللہ پاک صرف رو کرے اس جد جہد میں سب سے پہلے پاکستان فٹس پارٹی کا میرے پر یہ دمیداری دیئے میں وہ نباس کروں پھر جو میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا بھی کریں اور میری سپورٹ بھی کریں اور میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کے پاس میرا نمبر نہیں ہے میرا نمبر میں ہر آدمی کو دیتا ہوں اور ہر فون اٹھاتا ہوں مجھ سے کھل کے بات کریں سیاسی پارٹی سیاسی تنظیمیں بالکل ہیں ان کو ہم لے کے چلیں گے لیکن میرا حلقے کا کوئی بغیر کسی سیاسی شخصیت کے میرے سپارڈ دارے کھا سکتا ہے اور ایویتنگ کوئی بھی بات ہو بینکل ناظرین آپ نے ان کی گپتگو سنی اور اس گپتگو میں آپ نے یہ بھی سنا کہ ڈی ایم سی کی جو کار کردگی ہے وہ بلکل زیرو پہ ہیں اور ان کے ٹیم کے بڑے مشکور ہیں ہم نے نے ٹیم دیا اگلے آپ کے انشاءاللہ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں گے ان کو اللہ خان کے اجاز دیجئے گا اور مسلم ٹیم کے ساتھ السلام علیکم